اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا وظیفہ جس کو آپ اکتیس دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ توارک وطالہ آپ کا جو بھی رکا ہوا کام ہے یا آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے وہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی اور آپ کی ساری پریشانی اور آپ کا سارا ہوا رکا کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ توارک وطالہ لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دے میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی حال ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے اور بہت ایسے بھائی اور بہت ایسے بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قرض میں مفتلا ہے ہم ان کے لئے دعا تو کرتے ہیں اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما ہے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرما ہے آمن سم آمن لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کے ذریعہ بھی کر لیا جاتا ہے تو آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس کو آپ سوئے یا شام میں کسی بھی دن یا کسی بھی وقت آپ اکتیس مرتبہ پڑھے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی رکا ہوا کام ہے وہ پورا ہو جائے گا بس اس وظیفے کو آپ کو کرنے کے لئے جب بھی یہ وظیفہ کریں تو آپ پہلے باوضو رہیں وضو بنا کر یہ آپ اس عمل کو کریں ہاں ناظرین ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اس وظیفے کو مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کر سکتا ہے جو وہ چاہے اس وظیفے کو کر سکتا ہے اس وظیفے کو کرتے ہی ان کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی وہ بھی ایک دو گھنٹے کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ اکتیس مرتبہ یہ نام لینا ہے دو نام ہے اکتیس مرتبہ یہ دونوں نام کو لینا ہے ناظرین جب یہ وظیفہ کریں تو آپ شروع اور آخر میں ایک گیارہ ایک گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے لیں کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد جب آپ دروش شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پڑھنا ایک تیس مرتبہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پڑھنے میں آسان ہو جو آپ کی مردی ہو ناظرین اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے اس طرح اٹھانا ہے کہ آپ کا ہاتھ پیشانی کے اوپر ہو پیشانی کے قریب ہو نگاہیں نیچے ہو عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں رکھیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو آپ کی پریشانی اس پریشانی سے نجات پانے کے لئے جیسے ہی آپ دعا مانگیں کچھ ہی دیر میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور جو بھی روکا ہوا کام ہے وہ سارا روکا ہوا کام پورا ہو جائے گا یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہتنی وظیفہ ہے اس وظیفے کو اگر آپ لگتار کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ تورک وطالعہ ہاں ناظرین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کی ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے رہا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں تو آئیے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاپکہ ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھیں تو آپ کے نامیں اعمال میں نیکی لکھی جا سکیں رہا ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پہلے عمل کریں پھر کمنٹ کر کر بتائیں کہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیں میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں آپ ضرور دیکھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ